اسلام علیکم مائی ویڈی فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں اللہ پاک سے سب کو خوش ہوں گے ہیپی ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کا حمین اثر اور اللہ آپ کو خوش رکھے تو میں نہیں ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں یہ بھی بہت زبردست مزی مزید کی ریسپی ہے اور آپ یقیناً جو ٹرائی کریں گے تو بہت انجوائے کریں گے تو جی اس کے لئے چاہیے ہمیں یہ ایک کپ شگر اور اس میں ہم نے ایک ہی کپ پانی کر ڈال دینا اور اسی کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہنا اور جیسے ہی اچھی طرح سے شگر جو ہے اس میں مکس ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ہم نے کلر فوڈ ڈال دینا ہے اپنی مرضی کا کلر ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو نہیں تو زردے کا رنگ ہے تو وہ آپ تھوڑا سے اس میں ڈال دیں بہت اچھا سا اس کا ٹیکچر بن جائے گا تو یہ جی میں نے دو تین بندے جو ہے زردہ رنگ کی ڈال دیا ہے تو یہ اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں اس کو مکس کر کے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں چاشنی کی طرح سے پکا لیں اس کو یہ دیکھیں اب اس کا سیرم جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اس کو میں اتار کے سایٹ پر رکھوں گی اور یہ چلا بند کیا اور اب دوسرا پین اوپر رکھ کے تو آپ نے اس میں دودھ ڈال دینا ہے ون لیٹر اور اس کے بعد ایک کپ آپ نے فریش کریم کا ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس فریش ملائی ہے تو آپ ملائی اس میں ایڈ کر دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے چمچ سے چلاتے رہی ہے چلاتے رہی ہے اس کو اچھی طرح سے گھڑا ہونے دیں جیسے ہی یہ دودھ گھڑا ہونا لگے اس میں چین ڈال دیں ہسپے ذہکہ ہسپے ضرورت جتنی آپ کو چاہیے جتنی کونٹی میں آپ کھانا چاہیں علاچی کا بورڈر ڈال دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں جیسے ہی یہ بلکل ملائی جیسے شیب میں آ جائے تو پھر اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے دودھ میں تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں کارفلر ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر کے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے حلاتے رہنا ہے اس سے چلات کو اچھی طرح سے یہ گھڑا سا ملائی ٹیپ سٹیکچر اپ کا بن کے ریڈی ہو جائے گا بلکل جیسے ملائی ہوتی ہے اس طرح سے بہت ہی مزے کا گھڑا گھڑا سا یہ دیکھیں بلکل ملائی جیسا ہو گیا یہ اسی طرح کا ہی ہمیں اس کا چاہیے تھرزرڈ اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے کوئی ششے کا جار لے لیں یا آپ کو یہ پلاسٹر کب لے لیں جس طرح کا آپ کے پاس ہو میرے پاس یہ پلاسٹر کب انس میں یہ سارے جو ہے نا رس ان کو شیر دے کے رکھنا شروع کرتی ہے یہ عامی بیکریوں سے مل جاتے ہیں پیکٹ میں ہوتے ہیں اس کی میں نے پوری لیر لگا دیا ہے اس کے بعد آپ نے جو سیرم بنا کر رکھا ہے اس سیرم کو اچھی طرح اس کے اوپر فیل آ دیں آہستہ آہستہ سارے جتنی بھی آپ نے بسکٹیں ان سب پیرسوں کے اوپر سارے ہی ان کے اوپر اسے کر کے ڈال دیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے کوئی بھی کونہ جو ہے وہ خالی نہ ہو اس طرح سے اچھی طرح سے یہ بھلکل بھل ہو دیا اب اس کے بعد جو ہم نے ملائی بنا کر رکھی ہے اس کو اوپر اس کے پرچر پر لگا دیں اچھی طرح سے فلانے کے بعد اوپر پھر اس کے اوپر میرے پاس تھا یہ کوپرا میں نے کدھو کش کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ میں نے اوپر اس کے گارنش کر دیا اس کو گارنش کرنے کے بعد اوپر پھر میں نے یہ ایک اور رس کی جو ہے تیہ لگا دیئے یہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اوپر سے سیرم ڈال دینا اچھی طرح سے سیرم کو پھیلائیں اور یہ بلکل بھیگ جانے چاہیے رس جو ہے نا اچھی طرح سے بھیگے ہونے چاہیے پھر یہ ان کا رزال اچھا ہوگا یہ نرم پڑ جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ملائی بنا کر رکھئے اس کو اس کے اوپر پھیل آ دیں اور ایسے اوپر اچھی طرح سے اس کو پھر یہ تیہ لگا لیں آپ کیک کی کیک بھی عام مل جاتے ہیں بیکری سے شاپ سے تو یہ آپ اوپر ایک لیر کیکوں کی لگا دیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر سیرم اچھی طرح سے پھیل آ دیں جی سارا اچھی طرح سے پھیلانا چاہیے اور اس کے بعد یہ پورا ٹیکچر جو ہے اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس بادام کش کیا ہو یا پھر پستہ کش کر کے رکھا ہو گانش کے لیے اور اس کے بعد ساتھ میں آپ کھوپرا ہے وہ ڈال دیں اور اس کو اس طرح سے کر دیں گانش میرے پاس جو چیزیں تھیں میں نے وہ ڈال دی ہیں آپ اپنی ضرورت ابھی کچھ سکپ بھی کر سکتے ہو اور اس کو ڈال بھی سکتے ہو یہ دیکھیں کتنا مزے کا یہ ہمارا رسم لائی جو ہے نیو سٹائل میں راڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا یمیدار آئی ہوپ کے میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اچھی طرح سے لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا بات کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور تیس منٹ کے لیے سے فرج میں رکھتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس کی لوک ماشاءاللہ وہ آؤ الحمدللہ یہ ہمارا بن کے کیک ملائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈا ہونے کے بعد بلکل جم چکا ہے اور اس طرح سے اس کو کٹ کے آپ سرف کریں کوئی مہمان آئے ہیں ان کو کلائے یہ نیو لوک کا آپ کا ڈیزٹ ہوگا بڑا میٹھا سویٹ اور بڑا مزے کا اور یقین کریں جتنا یہ خوبصورت دکھ رہا ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں مزے کا ہے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے لائک کیجئے گا سسکرائب کی دیئے گا اور شیئر کرنا مطلب دیئے گا اور بیل کا ان کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک مہنے سکے اور آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کے بعد چاہوں گی جہازت تھینک پر واشنگ اللہ حافظ